ہمیرپور جلا کے گرام پنچہ سہنوی کے انترگت آنے والے اتحاسی تال تلاب میں ہر سال ہجاروں کی سنکھیا میں مچھلیاں تڑف تڑف کر اپنا دم توڑ دیتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جس کا مکہ کارن تال بجار کے ستھانی لوگوں دوارہ تلاب کے بیچ میں گندگی پھیلانا ہے ہر سال بے جوان اسی طرح اپنا دم توڑ دیتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کی آنکھوں پر مانوپٹیاں بندی ہوئی ہیں لوگ اندہ دندگندگی اس تلاب میں دن رات سینکھتے ہیں جس کی وجہ سے پانی گندہ ہو جاتا ہے اور پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ستھانی لوگوں کی مانے تو اس ستھانی لوگوں نے اپنے ٹوائلٹ کی نکاسی بھی تال تلاب کو انڈرگراؤنڈ دے دی ہے اس موقع پر پنچائت پرتینیدی لطیف محمد نے بتایا کہ لوگ آئے دن یہاں گندگی پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے مچھلیاں مچھلی ہیں اور کچھ سمیں پہلے جل سکتی بھی بھاگ دوارہ اس تلاب کو ساف رکھنے کے لیے ڈرین کا نرمان کیا گیا تھا لیکن آج کی تاریخ میں بیر ڈرین بلوک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ستھانی لوگوں دوارہ فیلائی رہی جاندگی اور پورا تکٹ تلاب نہیں اکٹھا ہو جاتا ہے لطیف محمد نے پنچائت پرتینیدی ہونے کے ناتے سرکار سے مان کی ہے کہ اس سیتر کو ایک پریٹن ستھل کے روپ میں اُدھا اُبھارا جائے اور اس تھان کو ساف سترہ رکھنے کے لیے اگر پرساسن کچھ نہیں کر سکتا تو پنچائت کے پاس بجٹ کا براب دھان کروایا جائے تاکہ یہاں ہونے والے بیجوان جیبوں کی ہتیا کو روکا جا سکے وہیں ستھانی پنچائت پردان نے یہاں کے دکانداروں کو ان بیجوان مچھلیوں کی موت کا کارن بتایا ہے انہوں نے کہا کہ سامکس میں ادھکتر ساتھ لگتے دکاندار اپنا بچا ہوا کورا کرکٹ بگندگی تال میں فینک دیتے ہیں جس سے مچھلیوں کو کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہیں اور وہاں تڑف تڑف تر اپنا دم توڑ دیتی ہیں پردان نے کہا کہ ہم کئی بار لوگوں کو نوٹس بھی جاری کر چکے ہیں لیکن کسی بھی ستھانی دکاندار کے سر پر جو نہیں رینٹی پردان نے کہا کہ اگر کوئی دکاندار کورا کرکٹ تالاو میں فینکتا ہوا پایا جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف سکت کاروائی کریں گے اور اس کا چالان بھی پنچائت دوارہ کیا جائے گا اب دیکھنا یا ہوگا کہ پنچائت اپنے باکیا اور بادے بھر کتنا کھرا اترتی ہے میرے گرے و شکرین موسیقی 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 مکھے کارن کے اثر بھی کیوں مار رہی ہیں مکھے کارن کو یہ جو ان کا گندہ پانیاں جو مطلب جتنا بھی وہ گندہ پانی کو سوائے دکاندار جوہاں ان کے جتنا بھی پانی ہے وہ انہی کا ہے ناری میں اور سارا گاندھ بھی انہوں نے پھلایا اور جیسے آپ اگر اس کا پھوک بڑا پھر کریں گے تو جتنا بھی وہ ناری میں گندہ پڑا ہوا ہے گندے ریپر ہیں اور گندی بودھلیں ہیں وہ سب سب ان دکانداروں پہ یہ ہے میر بھائی کا پچائد کے ادھیکار میں یہ چیزیں نہیں ہیں نہیں آج کچھ پچائد کے ادھیکار میں چیزیں ہوتی تو یہ سارا جیسے جیسے ہوتی مگر ان کی سوائے کی جیسے ہوتی ہے یا کوئی کمیٹی بنائیں یا تو کچھ کریں تو ان سے اپنا سارا جو سب سب سوائی کرو سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں پاس بہتیرا یہ کی وجہ سے جو ہے دکانداروں کی وجہ سے اسے ناری کا اور سارا جو کیمک کا لہو سارا جا رہا ہے چلا میں نہیں نہیں ایسا ڈکار نہیں ہے جو مطلب آگر ماریہ ڈکار میں میں ہوتا ہے اور ایریے جو ہے وہ پڑھتا ہے کچھ پڑھتا ہے چوکی کنکری کی پنچائر میں تو وہاں سے بھی جو گاند ہے وہ وہاں سے بھی آتا ہے اور اسی میں مل جاتا ہے وہ بھی آکے سر سی بھائی کہ تو ایسے ہے کہ اس کو تو چیک کرنا پڑے گا ایکچولی ہمارے کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بھی اس میں ڈالا ہوا ہے مطلب پوری انویسٹیگیشن ہو جس سے کی اس کا پتہ لگے کہ یہ مطلب کیمک کا لیا تو گاندہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے نہیں نہیں کی وجہ سے نہیں جو ڈالیاں ہیں وہ ساپ سپائی رکھتے نہیں اپنے نالی کی نہیں رکھتے ان کو کئی بڑکا آپ ہی ڈسٹ بین لگاو جو گاندہ کا پانی اور گاندی ہے اس کو اٹھا کے کئی نالے نوڑے میں کئی اور پھینکو بھیجا کے چائت نے نہیں کیا چائت وہ گورنمنٹ نے کیا اور آئی پی اچھ میں نے کیا ہوا ہے اور وہ ڈیم مواری نہیں لیتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی رپورٹ کی ہوئی ہے بلوک میں بھی اور آئی پی اچھ بھوٹ نہیں ہے کہ اس کا پروہ دان کیا جائے اور ساپ سفائی کی جائے اور اس کا پھورا جو ہے انتظام جو وہ ہی کرے آئی پی اچھ میں ہماری پی اچھ میں ہماری پی اچھ میں ہمارا